اور پھر ہم توجہ دلائیں گے جو علامت بن گئی ہے کہ جی صرف فضائل اہل بیعت بیان کریں یہ بترین زہر ہے جو اس وقت ہمارے ہاں ڈسکس ہو رہا ہے بترین زہر ہے یہ جو یہ کہتا ہے صرف فضائل اہل بیعت بیان کریں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ہماری اگلی نسل کہے گی ہمارے ماں نے اور باپ نے ہمیں جناب مولا امیر المومنین کے فضائل سنائے ان کو صرف یہی پتا تھے ہمارے استاد نے اور ہمارے فلانے نے اور فلانے نے قاتلان جناب سیدہ کے فضائل سنائے وہ بھی اچھے تھے وہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ دین برباد ہو جائے گا ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ اہل بیعت کے جان رسول اللہ کے جانشین کون ہے اہل بیعت کا مقام کیا ہے ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ کیا تھے سابقہ عدیان میں یہی ہوا تھا آپ کو تاجب ہوگا آپ سے سوال کیا جائے کہ جو مومنین نہیں جانتے بہت بڑی تعداد نہیں جانتی سائیمن پیٹر do you know about سائیمن پیٹر who is the سائیمن پیٹر yes one christian saint no the سائیمن پیٹر was the successor after حضرت عیسیٰ after the jesus christ the سائیمن پیٹر was the successor of حضرت عیسیٰ who was the first who was the first successor of حضرت موزز the jashua حضرت حارون کا انتقال ہو گیا تھا ان کی زندگی میں the jashua son of noon ابھی آپ لوگ ہم لوگ سمجھتے ہیں جشوہ کا تعلق ہم سے نہیں ہے نا جشوہ بلکل ویسے ہیں جیسے ہمارے لئے جیسے کہ مولا علی ہیں رسول اللہ کے بعد سائیمن پیٹر کوئی عیسائی ہیں نا سائیمن پیٹر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے جانشین ہیں سینٹ پیٹر اور آپ کو تاجب ہوگا ہے موزز بالکل الگ ہے امام زمان علیہ السلام اپنی والدہ کی جانب سے سینٹ پیٹر کی نسل سے ہیں امام زمان اپنے والد کی جانب سے پہلے امام مولا امیر المومنین کی نسل سے ہیں امام زمان اپنی والدہ کی جانب سے حضرت سائیمن پیٹر کی نسل سے ہیں اپنی نانی کی جانب سے اور نانا کی جانب سے حضرت دعوت اور حضرت ابراہیم کی نسل سے اب آپ دیکھیں کہ آپ سے کہا جائے کہ عیسائیوں میں ایک کون ہے سینٹ پیٹر ایک اور کون ہے سینٹ پیسے کون ہے پول دولوں برابر ہو گئے نا کام ہو گیا خراب وجہ یہ ہوئی کہ جب سینٹ پیٹر کو آپ نے ڈسکس نہیں کیا تو سینٹ پول آ گیا پاور میں یا یہ کہ آپ نے سینٹ پیٹر کو بھی کہا سینٹ اور ساتھ میں پول کو بھی کہا سینٹ کام خراب ہو گیا اب پول کون ہے آپ کو تاجب ہوگا پول جو ہے یہ یہودی تھا پول حضرت عیسیٰ کا دشمن تھا پول نے بعد میں ڈراما کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا آگے بڑھا لیا کہ پوری عیسائیت کو اغوا کر لیا کٹنپ کر لیا پول جو ہے وہ سبب بنا تھا اس نے حکم دیا تھا اسٹون ٹو دیتھ کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کے بعد جو سب سے پہلے شہید تھے وہ کون تھے حضرت عیسیٰ کے بعد سب سے پہلے شہید آپ کو تاجب ہوگا بعض دفعہ ہم نام سنتے ہیں لیکن پتا نہیں ہوتا وہ تھے جناب استفیانوس استفیانوس کو کہا جاتا ہے لیٹن میں اور انگلش میں سینٹ اسٹیفن سینٹ اسٹیفن کو مروایا تھا اس پول نے پتھر مروا پڑوا پڑوا کے اس کا میرا پورا کلپ بھی ہے کوئی ماں آئے گا تو اس کو دے دوں گا بھی لیکن کیا ہوا بعد میں سینٹ اسٹیفن پیز بی اپاؤن ہم سینٹ پیٹر پیز بی اپاؤن ہم سینٹ پول پیز بی اپاؤن ہم قاتل مقتول ظالم مظلوم all are equal اگر آپ صرف فضائل بیان کریں گے تو یہ ہوگا پرابلم ہم نہیں کہتے کہ دشمنان اہل بیت کو آپ نام لے کے گالیاں دیں نا لیکن بتایا جائے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا بتایا جائے کہ اہل بیت اور یہ دشمن اہل بیت they are not equal بتایا جائے کہ سینٹ پیٹر and سینٹ اسٹیفن and سینٹ پول they were not equal بتایا جائے کہ مولا امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کے گھر کو آگ لگانے والا they were not equal بتایا جائے کہ مولا امیر المؤمنین اور ان سے جنگ کرنے والی خاتون یہ ایک نہیں ہیں یہ برابر نہیں ہیں یہ جو ہمارے ہاں بات ہو رہی ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ فضائل بیان کریں تو فضائل بیان کریں گے تو یہی ہوگا آپ کے فضائل بیان کریں گے تو یہی ہوگا کہ حضرت یوشہ بن نون کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ وہ پہلے امام تھے حضرت موسیٰ کے بعد لوگ نہیں جانتے کہ وہ right successor تھے لیکن انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے سنا ہے انبیاء بنی اسرائیل قتل کیے گئے یہ سنا ہوگا آپ نے یہ سنا ہے قرآن میں بھی انبیاء بنی اسرائیل وہ قتل کیا گیا کس نے قتل کیا چائنہ والوں نے یا جاپان والے وہ جاپان کے سامورائی جو تھے وہ آئے تھے گھڑوں پہ بیٹھ کے کس نے قتل کیا تھا انبیاء بنی اسرائیل کو انبیاء بنی اسرائیل کو خود بنی اسرائیل نے قتل کیا تھا انبیاء بنی اسرائیل یعنی وہ انبیاء کے جو اللہ نے بنی اسرائیل میں the children of Israel میں بھیجے انہیں قتل کس نے کیا انہیں قتل کیا خود children of Israel نے وہ کون تھے یعنی یہودی تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا وجہ یہ نہیں تھی کہ یہودیوں نے انبیاء کو قتل کر دیا وہ جو یہودیوں میں انبیاء کے مقابلے میں جالی رہبائے اور جالی کوہین کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا بلکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ کے بعد ان کے صحیح وارثوں اور جانشین کے خلاف یہ جو جالی لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے قتل کیا اب آپ یہ کہیں کہ جالی لوگوں کو نہ پہچانا جائے اصلی لوگوں کو نہ پہچانوایا جائے اب اگر کوئی کہے کہ انبیاء بنی اسرائیل اور وہ جالی رہبائے اور انبیاء بنی اسرائیل اور وہ جالی کوہین یہ سب برابر تھے اب اگر کوئی کوہین کوہین کیا چیز ہے آپ نے اردو میں سنو اگر کہاہین ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں کاہین اصل میں ہے کوہین یا ابھی یہودیوں میں جا کے پوچھیں تو یہودیوں میں جو حضرت حارون کی نسل سے شجرے کے عدبار سے بعض مقدس لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کوہین یہ لوگ پاور میں آ گئے تھے اور یہ لوگ انکار کرتے تھے صحیح نبی کا کیونکہ ان کے ہاتھ میں پاور آ گئی تھی وہ غلط ہوتے تھے اور نبی کو قتل کرواتے تھے بلکل وہی ہوتا تھا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جیل میں ہیں لیکن خلیفہ المسلمین فاسق و فاجر و شرابی حارون بنا ہوا ہے بلکل وہی ہوتا تھا کہ آئمہ علیہ السلام قید کیا جا رہے ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کے مخالفین کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے بلکل وہی کیفیت تھی کہ امام حسین کو قتل کیا جا رہا ہے جناب زینب اور جناب امم قلسوم کو اسیر کیا جا رہا ہے لیکن یزید کو رحمت اللہ علیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب تو مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ بریلوی حضرات جو یزید کے سخت مخالف تھے ان کا مفتی منیب الرحمان یہ کہتا ہے کہ ثابت نہیں ہے کہ یزید نے قتل کا حکم دیا اب اگر ایک وقت آئے کہ یزید کے ماننے والے ایٹی پرسنٹ ہو جائیں اگر ایک وقت آئے کہ معاویہ کے ماننے والے ایٹی پرسنٹ ہو جائیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم یزید معاویہ کو کہنا چھوڑ دیں گے پھر مجلسوں میں سے آپ مردابات یزیدیت کو ہٹائیں گے تو یاد رکھیں فتوہ ان معنی میں نہیں ہے جو فتوہ ہے نا علمہ مراجعہ کا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر بھی حق اور باطل کو بیان نہ کریں اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بچوں کو نہ بتائیں کہ مولا عمیر المومنین افضل تھے تو ان کا مخالف کیا تھا اس فتوے کے قطن یہ معنی نہیں ہے اس فتوے کے معنی یہ ہے کہ گندی زبان استعمال کر کے فتنہ نہ کریں اس فتوے کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ حق کو چھپائیں اس فتوے کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے جنگ جمل کس نے کی تو آپ کہیں کہ نہیں مجھے لگتا ہے کوئی سامورائی لیڈی آئی تھی جاپان سے کیونکہ میں نے سنا ہے سامورائی بڑے بعض عورتیں بھی بڑی بہادر تھی تو وہ جاپان سے آئی تھی شاید میں ریسرچ کر رہا ہوں ابھی اس میں یا شاید بیزنٹائن ایمپائر کی کوئی تھی تو کہا جائے کہ سیدھا سیدھا بتاؤ بابا جنگ جمل کس نے کی تھی گندی زبان نہیں استعمال کرو لیکن بتاؤ جنگ جمل کس نے کی تھی جنگ جمل میں چھوٹا موٹا کوئی ظلم نہیں ہوا تھا صحابی رسول تھے جناب عثمان بن ہنیف ہمارے مومنین کیا کہتے ہیں جی صحابی مولا علی تو دوسرے بھی لوگ کہتے ہیں چلو جی مار دیا گئے کوئی بات نہیں نہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے عثمان بن ہنیف جو بعد میں صحابی مولا امیر المومنین تھے بسرے کے گورنر تھے جب محترمہ نے حملہ کیا تو جو بیت المال کے اوپر ستر کے قریب افراد تھے ان سب کو قتل کرا دیا بعد میں لوگ کہتے ہیں وہ تو صلو کے لئے گئی تھی صلو کے لئے گئی تھی یہ سادے آدمیوں کو مسلمانوں کے بیت المال کے خزانے کے جو لوگ سمالنے والے تھے ان کو مروا دیا عثمان بن ہنیف صحابی رسول اللہ کو پٹوائیا پٹوانے کے بعد کیا کیا بال نچوائے کٹوائے نہیں نچوائے ڈاڑی نچوائی بھاویں نچوائیں حتی اشفار عینی ہے اشفار کہتے ہیں پلکیں تک کھچوا دی اور کہا اس کو بھیجو بھلی کے پاس کس کس چیز کو چھپائیں گے کتنے افراد مارے گئے دس ہزار سے لے کے تھرڈی سکس تھاؤزن افراد مارے گئے جو اونٹ کے اوپر ہوتج بنایا گیا تھا وہ لوہے کا بنایا گیا تھا جس طرح سے زرہ بنائی جاتی تھی چین کی تاکہ تیر نہ لگیں تو اس کا مطلب جنگ کا ارادہ تھا پورا مدینہ سے انسان مکہ اور مکہ سے انسان بسرا فوج کو جمع کر کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ علی سے انتقام لیں گے تو یہ چیزیں بتانی ہوں گی لیکن علمی طریقے سے وہ نہیں بنانا ہے قاتل مقتول سب برابر مثال کے طور پر آپ کو علم میں ہے کہ جناب حجر بین قدائی کی قبر کو کھودا کس نے کھودا آئیس آئیس نے کھودا کیوں کھودا وہ بھی تو صحابی تھے یہ جو صحابیوں کا شورہ یاد رکھیں ایسی بیکار شورہ یہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم صحابیوں کو مانتے ہیں حقیقت یہ ہے نہ وہ سارے صحابیوں کو مانتے ہیں نہ ہم سارے صحابیوں کو مانتے ہیں ہمارے نزدیک ہم اعلاناں کہتے ہیں ہم ان صحابیوں کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے بعد رسول اللہ اہل بیت کا احترام کیا کس وقت ہم ہم نہیں کہتے سارے صحابی غلط ہیں ماذا اللہ ہم کہتے ہیں قرآن کے مطابق کچھ صحیح تھے کچھ غلط تھے قرآن کیا کہتا ہے بالکل آخر کے سوروں میں سے سور توبہ وَمِمَّنْ حَوْلَكَ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ اے ہمارے رسول تمہارے اردگرد جو یہ آراب ہیں جو دیا آتی ہیں ان میں منافق ہیں مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ تمہارے اردگرد جو یہ آراب ہیں منافق ہیں کون تھے یہ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا اہلِ مدینہ میں لوگ ہیں جو نفاق میں شدید ہیں کون تھے یہ لوگ تو ہم یہ کہتے ہیں صحابی منافق بھی تھے صحابی دیندار بھی تھے یہ جو ہمارے مقابلے میں کہا جاتا ہے سارے صحابی پاک اور پاکیزہ تھے سارے صحابی پاک اور پاکیزہ تھے تو ذکر کیوں نہیں کرتے جناب مقداد کا جناب سلمان کا جناب عبو ذر کا یہ کیوں جناب حضرت حجر بن عدائی کی قبر کو کھوٹ دیا اور کوئی کسی نے شور نہیں بچایا وجہ یہ تھی کہ جناب حجر بن عدی یا حجر بن عدی مولا عمیر المومنین کے طرف دار تھے وجہ یہ تھی کہ حجر بن عدی کو معویہ نے مروایا تھا ایک مراکش کے یا مصر کے کہ جو مذہب اہلِ بیت میں داخل ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ میں انہی چیزوں سے بدلا کہ یہ کونسی لوجک ہے یہ کونسی لوجک ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا دیا سیدنا معویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیونکہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یا رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دو تو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں نہیں دیں جس پہ حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ تم نے علی کو گالیاں نہیں دیں لہٰذا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرا دیا قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ جس کو گالیاں دینے کے لئے قتل کیا وہ بھی رضی اللہ یہ بالکل وہی لوجک تھی کہ سائمن پیٹر بھی سینٹ ہیں سینٹ پول بھی سینٹ ہے اور سٹیفن بھی سینٹ ہیں بھول گئے کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا بول گئے کہ حضرت عیسیٰ نے سائمین پیٹر کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بنایا تھا